جمیل طبیعت کیسی ہے آپ کی سلامان بس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں دو دن سے ام ناٹ ڈوئنگ مجھ شو بر تینکیو بیر مچ فر بینگ دیر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی چیز میں یہاں پر ضرور شیئر کروں گا کہ آج آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیس جاری کیا گیا اور واقعاً نو مئی کا جو دن ہے نا وہ پاکستان کی تاریخ کے لیے سیاہ ترین دن ہوگا دو طرح سے پہلی طرح سے یہ کہ اس دن پاکستان کے ایک پاپولر ترین واحد اپوزنگ فورس کے لیڈر جو کہ پاکستان تیریک انصاف کے چیئرمن ہے عمران خان صاحب ان کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر گاڑی میں لے جایا گیا دوسرا افسوسناک دن اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھے ہیں کاش کاش ہماری زندگیوں میں وہ مناظر نہ آتے دوسرا سے ہماری بڑی سنسٹیو انسولیشنز کو ٹاچنز کو ٹاچ کرنے کی کوشش کی کس نے کی 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 کیا وجہ بنی کون لوگ تھے یہ تو تیککات ہونی چاہیے بہرحال نو مئی کا دن جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے دلوں کے اوپر سبت رہے گا پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے آپ کو یاد ہوگا سلمان آج ہے تقریباً چھے مہینے پہلے مسلسل میں یہ کہتا آ رہا تھا کہ انتخابات کی طرف یہ لوگ نہیں جائیں گے انتخابات ان کو سوٹ نہیں کرتے انتخابات کسی بھی پولٹیکل فورس کو پاکستان کے اندر سوٹ نہیں کرتے ہیں سوائے عمران خان کے عمران خان مانگ کیا رہا تھا ان سے انتخابات مانگ رہا تھا عمران خان ایک پپلر لیڈر اس لیے بن گیا لوگوں کی نظر میں کیونکہ وہ ان کے بہت قریب تھا ایزیلی ایکسیسیبل بندہ تھا اب اس بندے کو جب آپ دن دہارے کوٹ کے ہاتھے کے اندر سے بلکہ کوٹ کمرہ عدالت کے اندر سے کیونکہ وہاں جو بایومیٹرک سے میں نے خود دیکھا ہوا ہے کمرہ عدالت اس کے اندر ہے بایومیٹرک باہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے جب آپ ان کو اٹھاتے ہیں یا اریسٹ کرتے ہیں جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر وارنٹ ہے تو میں حاضر ہوں اور ان کو پھر کولر سے گھزیٹ کر لے جاتے ہیں دیکھیں اس ملک کے اندر اور لوگوں کی بھی گرفتاریاں ہوئیں لیکن ان سب گرفتاریوں کا ہم پولیٹیکل انیلیسز کرنے بیٹھ جائے نا کہ مریم بی بی کے ساتھ کیا ہوا یا وہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ یا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ اس وقت بھی ہوا تھا تو کنڈیمیبل تھا اب بھی ہو رہا ہے تو ہائیلی کنڈیمیبل ہے ایک واحد اپوزنگ پولیٹیکل فورس کے چیئرمن کو اس طرح سے جب آپ گھزیٹیں گے تو ریاکشن یا ریٹالییشن آئے گا اب اس پر شرپسند ناصر گھوسیں اب میں کوئی اور گھوس جائے حالات کو مزید خراب کر دے اور اس کو اس نہجت تک لے آئے کہ ملک کے اندر صورتحال انارکی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے تو یہ چیز سوٹ صرف اس پی ڈیم گورمیٹ کو کر رہی تھی معذر کے ساتھ اس چیز کو ہمیں ریالائز کرنا چاہیے انہوں نے اگر الیکشن میں جانا ہوتا ہے نوے دن کے اندر کراتے ہیں آپ بعد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر نہیں ہوئے تو بعد میں نہ ہوئے تو کیا پر پرد ہے آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آپ کی پولیٹ پولٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان گرفتال ہو جائے سب سے پہلے آپ در سوٹ صرف اٹھا لیں مریم بی بی کے باتیوں کے میرے خیال میں تدبر کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے اختلاف رائے کے احترام کی ضرورت ہے چاہے وہ پٹی آئے کی سائٹ سے ہو یا چاہے پی ڈی ایم کی سائٹ سے ہو یہ نانا احسان افضل صاحب افضل صاحب کے سابزادے ہیں بڑا احترام کرتا ہوں افضل خان صاحب بڑا قدھا ان کا پولیٹیکس کے اندر ان لوگوں کو اپنا تدبر و سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیرا آدم صاحب کو یہ بتانا چاہیے اتنا کچھ مشکل نہیں ہے اگر وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ نہیں ڈیمانڈ بوری کر رہے ہیں آپ کو اس پولیٹیکل ٹیبل کو بیٹھنا پڑے گا ٹیبل ٹاپ کرنی پڑے گی اس کا حال اور کوئی نہیں ہے اور وہ ریٹالییشن میں کیا ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ کا لدم قرار دے دیں گے یا مائنس ون کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا پولیٹیکل ڈیسپورہ ٹھیک ہو جائے گا آئی ڈونٹ ٹھنک سو اور سورسز کہہ رہا ہیں کہ اس حوالے سے یہ تمام جو تیاری ہے وہ مکہ ہے لیکن جمیل بھائی ادارتی احکامات کے باوجود کراچی میں شیف شے کے گھر کو غیر قانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویف شے کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سنسلا جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری ہے ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رہمان ٹی آئی جی ساؤ ایرفان بلوز ایس ایس پی کیماری فیدہ حسین وہ بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپلی فائل کیا ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا موسیقی